موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشتگردوں کو مدد فراہم کر رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کی پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جلانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس پاک ایران مذاکرات کے دوران دہشتگردی کے خلاف اقدامات پر گفتگو عام انتخابات پچاس فیصد پولنگ اسٹیشنز حساس یا انتہائی حساس قرار عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب میں راجنپور کے عوام کے خدمت کے لیے آیا تھا سیلاب میں جو کام کیا اس سے مواز نہ کرنے فیصلہ آج ہی ہو چاہے گا سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا شو شرابہ کاربائی موطل اڈیالا جیل میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت قائم ہوئی جس میں امریکی سائفر کیس کی سمار جج ابو الحسنہ زلکرنین کے روبرو ہوئی ہر نائنس آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور سیٹزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and pr visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیحان کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشتگردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے مزید جان انگیز رپورٹ میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیحان کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشتگردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے پاکستان اور ایران نے آمن اور خوشحالی کے مقاصد کے حصول کے لیے باہمی احترام و مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی نکتہ نظر کی بنیاد پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے پاکستانی ہم منصب جریل عباس جلانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران نزاکرات کے دوران دہشتگردی کے خلاف اقدامات پر گفتگو ہوئی بارڈر پر موجود تجارتی مراکس کو فال کرنے پر بھی بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اہم برادرانہ تعمیری اور مضبوط تعلقات ہیں پاکستان سے جغرافیائی تعلقات بھی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے مقدم ہیں ایران اور پاکستان کے عوام کو ایک ہی کام سمجھتے ہیں ایران اور پاکستان دہشتگردوں کو کسی قسم کا موقع نہیں دیں گے دہشتگردوں نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے مشترکہ بارڈر پر موجود دہشتگرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اس موقع پر نگران پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا کہ ایرانی ہم منصب اور ان کے ہمراہ واف کو پاکستان میں خوش آمرید کہتے ہیں ایران سے دیرینہ ثقافتی مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں ایرانی واف سے تفصیلی باہمی مفاد کے مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے اہم ہیں پاکستان ایران سے تعلقات اور مختلف شعبوں میں وسط دینے کا خوہاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف مشترکہ کاروائیوں کی ضرورت ہے دہشتگردوں کے خلاف ایک مضبوط لائحہ عمل ضروری ہے دہشتگردی کا مسئلہ دونوں ممالک کا مشترکہ چالنج ہے سرہدین آقوں میں موشی سرگرمیوں کا فروغ ضروری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے دوران پچاس فیصد پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے دوران پچاس فیصد پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا ذرائع کے مطابق حساس اور انتہائی حساس قرار دیے جانے والے پولنگ اسٹیشنز کی کل تعداد 46,065 ہے الیکشن کمیشن نے 27,628 پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ 18,437 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 12,580 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 6,040 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں جبکہ پنجاب میں 32,324 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سے ان کے 6,545 پولنگ اسٹیشنز حساس 6,524 انتہائی حساس اور 5,937 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں اسی طرح خیبر پختون خواہ کے 6,166 پولنگ اسٹیشنز کو حساس 4,143 کو انتہائی حساس اور 5,388 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے بلوچستان میں کل 5,028 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں سے صرف 961 نارمل قرار دیے گئے ہیں بلوچستان کے 2,337 پولنگ اسٹیشنز حساس 1,737 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں واضح رہے کہ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی راجنپور میں جلسے سے غطاب کردے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف اور خود کا سلام پیش کرتا ہوں سیلاب میں راجنپور کے عوام کے خدمت کے لیے آیا تھا میں یہاں آ کر آج بہت خوش ہوں شہباز شریف نے کہا کہ آج آپ کا خادم آپ کے پاس راجنپور آیا ہے اتنا بڑا سیلاب اور تباہی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی سیلاب میں ہزاروں لوگ دربدر ہوئے صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ راجنپور ڈسٹریک اسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا بیس دانش اسکول بنائے جن میں سولہ جنوبی پنجاب میں ہیں راجنپور ڈسٹریک اسپتال کا اس صوبے کے کسی بھی اسپتال سے موازنہ کر لیں انہوں نے کہا کہ چار سال میں جنوبی پنجاب کو گلے گل سار بنا دیا جانا چاہیے تھا سیلاب میں جو کام کیا اس سے موازنہ کر لیں فیصلہ آج ہی ہو جائے گا رحیم یار خان میں بہترین یونیورسٹی بنائی جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پورے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیئے روزگار اسکیم کے تحت کاریاں دی گئی سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی نے شوہ شرابہ کر دیا جس کے بعد جج کو کاروائی موت تل کرنا پڑ گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت قائم ہوئی جس میں امریکی سائفر کیس کی سماد جج ابو الحسنان ذلکرنین کے روبر ہوئی عدالت میں بانی تحریک انصاف امران خان اور رہنما شاہ محمد قریشی پیش ہوئے پروسیکیوٹر زلفکار نقوی اور عمر بلال سرکاری بھکنا شاہ محمد قریشی کی اہلیہ اور بیٹی عام لوگ اور گواہوی کمرہ عدالت پہنچ گئے وزارت عظمہ کے دور میں امران خان کے سیکرٹری رہنے والے آزم خان پر جرح شروع ہوئی اس دوران عدالت کا محور کشیدہ ہو گیا عمران خان اور شاہ محمد قریشیہ خصے میں آگئے اور شور شرابہ شروع کر دیا معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جج کو کاروائی کچھ دیر کے لیے ماخر کرنا پڑ گئی پروونجر ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے مری اور گلیات میں بارشوں اور برباری سے مطالق الیڈ جاری کر دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پروونجر ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے مری اور گلیات میں بارشوں اور برباری سے مطالق الیٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم کے ترجمان کے مطابق ازشتہ کئی روز کی نزویت رمہ ہفتے مری اور گلیات میں برباری کے امکانات زیادہ ہیں اس دوران مری گلیات اور گردنوہ میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے ترجمان پی ڈی ایم ایم کا کہنا ہے کہ مری اور گلیات میں پیر سے بھد تک موسم شدید سرد رہنے بارش اور برباری کا امکان ہے اسی طرح جمعہ راہ سے اتوار تک موسم شدید سرد رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برباری بھی متوقع ہے واضح رہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے طویل خوشک موسم بلاخر ختم ہو گیا ملکہ کوحسان مری میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارشیں جاری ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی